تو جب صورتحال یہ ہے کہ اس جہان میں موت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں تو ہماری چاہت پوری ہو ہی نہیں سکتی اس میں ہمیں ضرورت کو پورا کرنے کا حکم ہے ضروریات کو پورا کرو اور موت کے جو بعد کی زندگی ہے اس میں تمہارے لئے وعدہ ہے وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَتَّعُونَ وہاں جو تم چاہوگے جو تم چاہوگے اور جو تم مانگوگے اور مانگوگے کیا تم دل میں خیال لاؤگے کہ مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے اللہ پاک وہ نعمت تمہیں دے دے گا تو وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لئے اس زندگی کو اچھا کرنے کے لئے اس زندگی کو سنوارنے کے لئے اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں آمان کا مقلب بنایا نماز کیوں ہے زکاة کا حکم کیوں ہے روزے کا حکم کیوں ہے حج کا حکم کیوں ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو ہمارے روزوں کی حاجت نہیں ہے اللہ کی خزانہ میں کوئی روزی ہوگی کمی نہیں ہو گئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم فاقع کرو وہ اس لیے حکم دیئے تاکہ ہم موت کے بعد والی زندگی میں کامیاب ہو جائیں جس طرح سے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے ملازمت کرتا ہے خون پسینہ ایک کرتا ہے اس لیے کہ شام کو اس کو کچھ آمدری میں لگی ہے مہینے کے بعد اسے کچھ مال آہات میں آنے کا ہے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ دور دھوک کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تکلیف کو برداشت کرتا ہے اسی طرح سے آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اعمال اللہ پاک نے دیئے اور آخرت میں جب حال یہاں تک پہنچائے گا کہ کچھ ناکامیاں سامنے کچھ کامیابیاں ہی سامنے بین بین ہوگا بیچ بیچ میں آدمی ہوگا نیکیاں بھی برابر ہو گئی ہیں گناہ بھی برابر ہو گئے ہیں اب اس کو کسی نیکی کی ضرورت ہے اب اس کو کسی سفارش کی ضرورت ہے کہ کوئی سفارش کرے اور مرک کام بن جائے پھر اللہ تبارک ادالہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیں گے انبیاء سفارش فرمائیں گے پھر شہدہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے وہ سفارش کریں گے پھر علماء وہ سفارش کریں گے پھر حفاظ وہ سفارش کریں گے کچھ تو لوگ سفارش کریں گے اور کچھ اعمال سفارش کریں گے اعمال بھی انسانی شکل میں آ جائے گے نماز انسانی شکل میں آ جائے گے روزہ انسانی شکل میں آ جائے گا حج انسانی شکل میں آ جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے آہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمیا کہ دو اعمال تمہارے سفارش کریں گے اور ان دو اعمال کی سفارش تمہارے حق میں قبول کی جائے گی دو اعمال سفارش کریں گے اور ان دو اعمال کی سفارش تمہارے حق میں قبول کی جائے گی لیکن وہ جب اعمال دونوں سفارش کریں گے کہ جب ان اعمال کو اس طرح سے ادا کیا ہے جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا روزہ بھی اور قرآن بھی یہ دونوں سفارش کریں جس طرح سے انبیاء سفارش کریں گے علماء ملائکہ بھی سفارش کریں گے اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں اے اللہ ان کی بخشش فرما دیں ان کی سفارشوں پر فیصلے ہوں گے بخششوں کے اور جنت کے داخلے کے فیصلے ہوں گے جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوں گے بہت سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش فرمائیں گے یا اللہ ان کو جہنم سے عذاب کریں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک بھیجیں گے جاؤ جا کے جہنم میں دیکھ کیا ہو جس شخص کے دل میں ایمان ہے تھوڑا بھی اس کو رکال کے لے ہو حضرت جبریل علیہ السلام تکشیب لے جائیں گے اور جہنم سے بہت سارے طبقے کو نکھا لیں گے یہ کونسا طبقہ ہے یہ مسلمان طبقہ ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا جنہوں نے نیک عامال نہیں کیے ہوگے ایک طبیل زمانہ سزا پائیں گے اور پھر ان کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا پھر حضرت جبریل کو دوبارہ حکم ہوگا پھر جاؤ پھر جا کے ڈھونٹو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان اس کو لے کے آؤ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تکشیب لے جائیں گے پھر نکال کے لائے ہیں پھر اللہ پاک کا حکم ہوگا جاؤ اب تلاش کرو جن کے دلوں میں ذرہ برابر دی ذرہ برابر دی ایمان ہے رائے کے دانے جتنا بھی ہے ان کو بھی لکھیا ہو کہ جہنم کو جو میں نے بنایا ہے وہ کافروں کے لئے بنایا ہے مسلمان چونکہ جنت میں اس کا گھر اصل جنت میں ہے اس کو جنت میں جانا ہے لیکن چونکہ یہ گناہوں میں ملوث کر دیا اس لئے اپنا جسم اور اس گناہ سے تہارت اور پاکی کے لئے دو چیزیں تھی یا تو یہ دنیا میں توبہ کر کے گناہ سے اپنے جسم کو پاک کرتا وہ تو اس نے کیا نہیں ہے اب دوسری صورت ہے کہ اس کے جسم کو پاک کرنے کے لئے دوسرا راستہ جہنم کی آگ ہے تو اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے جسموں کو گناہوں سے پاک کر لیں اور موت سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ پاک موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دعا ہے اللہم اینی اصل کا علم نافع اے اللہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں ورزقا واسع اس وقت علم رزق مانتا ہوں وعمل المتقبل اے اللہ ایسا عمل مانتا ہوں جو تیرے نزدیک قبول ہو اور ودعا دعان مستجابا اے اللہ ایسی دعا کا سوال کرتا ہوں جو قبول کی جائے اور وطوبتا نسوحا اے اللہ خالص توبہ کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اجھے توبہ کی توفیق دے وطوبتا قبل الموت اللہ موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے تو جسم میں لوگ گناہ ہم نے کر لیے دنیا میں تو ان گناہوں سے خلاصی اور ان گناہوں سے پاکی کے دو ذرائے ہیں یا تو توبہ کا آنسو اور یا جہنم کی آنسو توبہ کا آنسو کتنا سمندر نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مکھی کے سر جتنا بھی آنسو اس دنیا میں نکل آیا تو یہ اس کے گناہوں کو دے گا یہ گناہوں کو دے گا اور اگر یہاں اس نے اپنے گناہوں کو پاک اور صاف نہ کیا تو پھر کیا ہے جہنم کی آگ کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو جنب میں ڈالا جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریلی علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے لیے وہ نکالے جائیں گے پھر اس کے بعد حضرت جبریلی علیہ السلام سے اللہ پاک کوچھے کے سب نکل آئے ہاں اللہ سارے آگئے پھر حضرت جبریلی علیہ السلام سے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے نہیں کچھ ابھی بھی واقع ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو اتنا قلیل اتنا تھوڑا ایمان ان کے دلوں میں کہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں پھر اللہ پاک خود اپنی قدرت سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین چلو بھر کر اللہ پاک نکالے جن اللہ سے اور وہ ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہوگی اور یہ جب سارے نکل آئیں گے ایک اور آدمی کے قدیس اکروایت یاد آگئے تو اللہ پاک پھر بھی جانے جیبریل کو جاؤ ایک جہنم کے کسی نیچے تبتے میں کوئی پڑا ہوا ہے آواز آ رہے ہیں پکار رہے ہیں اس کے دل میں ایمان ہے تو تو جاؤ ڈھونڈو سو وہ جائیں گے تلاش کریں گے آواز آئے گی یہ اللہ کے دو نام پڑے گا لیکن جیبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے گا اتنا تہہ میں ہوگا کہ نہیں ملے گا پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا اپنی خدر سے باہر نکالے گے واللہ کے یہ دو نام پڑھ رہا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان اے محبت کرنے والے یا منان اے احسان کرنے والے اللہ یہ بھی اللہ پاک کے دو بڑے عظیم نام ہیں اگرچہ قرآن میں ان ناموں کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ پاک کی عظیم نام حدیث میں ان کا ذکرہ ہے تو جب اس طرح سے سارے جہنم سے مسلمان نکال لیے جائیں گے جن جن کے دلوں میں رتی برابر بھی رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لاکر زبا کر دیا گا اور یہ اعلان ہو جائے گا کہ اب جو جنت میں ہے وہ جنت میں اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جانے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا دروہ جہنم کو حکم ہوگا جاؤ جہنم پر اب تالے لگا دو اب جہنم سے کوئی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تو اس وقت تالے لگ جائیں گے اور صندوقوں میں لوہے کے صندوق اس آگ لگی ہوئی آگوں کے صندوق ان میں کافروں کو بند کر دیا جائے گا اوپر سے تالے لگا دیا جائیں گے اور پھر کافر یہ کہیں گے کافر کہیں گے کاش دنیا میں کلمہ ہی پڑھ لیتے آج ہماری بھی رہائی ہو جاتے ہیں آج ہماری بھی رہائی ہو جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستو رضول کا عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ضرورت ہوگی سفارشوں کی سفارشوں کی ضرورت ہوگی تو کسی کی سفارش انبیاء کریں گے کسی کی سفارش شہداء کسی کی سفارش علماء کریں گے کسی کی سفارش حفاظ کریں گے کسی کی سفارش قرآن کرے گا کسی کی سفارش روزہ کرے گا تو اس وقت جو مجھے ذکر کرنا تھا اور جو موضوع ذکر کرنا تھا ہوئی یہ کہ روزہ اور قرآن یہ دو سفارشی ہیں اب یہ کیسے سفارشی بنیں گے تو روزے پر بھی محنت کرو اور قرآن مجید پر بھی محنت کرو روزے کو سفارشی کیسے بنائیں گے روزے کو سفارشی آپ اس طرح سے بنا پائیں گے جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکوم دیا اس طرح سے روزہ رکھوں روزہ رکھ کر ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ روزہ سے فارشی بنے گا ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ روزہ سے فارشی بنے گا آنکھوں کے گناہ اپکانوں کے گناہ زبان کے گناہ ہاتھوں کے پیروں کے اتنا واضح پیغام دیا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم اسے کوئی الجھاؤ کرے اور تمہیں کوئی گالیاں دے روزے کی حالت میں اور تم اسے کوئی لڑائی اور جھگڑا کرے تو تم یہ کہو میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں تم جھگڑو نہیں جھگڑے کا جواب یہاں نہیں دینا گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا غصے کا جواب غصے سے روزے کی حالت میں نہیں دینا روزہ خراب ہو جاتا ہے اس سے روزے کی سفارش اگر چاہتے ہو تو پھر اس کو سفارشی اس طرح سے بناو ان تمام عامال کی پبندی کرو تو یہ روزہ سفارشی بڑھے گا اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر یہ انسان کے خلاف قرآن بھی اور روزہ بھی دونوں کے دونوں انسان کے خلاف کا واہ بنے گی جسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے شاید گزشتہ میں نے ارزبی کیا تھا کہ ایک شخص کو فرشتے جکڑ کر جہنم کی طرف گسید کرے جا رہے ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ استغاثہ کرے گا اے اللہ کے رسول آپ میری فریاد سنیں اور میری سفارش فرمائیں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے آگے بڑھیں گے اور آبا علیہ السلام پوچھیں گے کہ کس نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے فرشتے کہیں گے اس کا مدعی بڑا سخت ہے آبا علیہ السلام فرمائیں گے مجھے بتاؤں میں اس کو بھی راضی کروں گا اس کو بھی راضی کروں گا اور اس کو راضی کر کے معاف برا دیتا ہوں تو پھر فرشتے کہیں گے اس کا مدعی روزہ ہے اس نے روزے کو زائع کیا ہے تو نبیل اسلام ارشاد فرمائیں گے جس کا مدعی روزہ ہے اس سے میں بری ہوں میں اس کی سفارش نہیں کر سکتا پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے میں بھی آج اس کو نہیں بخشنگا میں بھی اس کو نہیں بخشنگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں مہروان ہیں شفیق ہیں ایک ایک امتی کے لیے فگر مند ہیں کہ یہ کس طرح سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے اور جنت میں چلا جائے لیکن روزے دار کی جہاں بات آئے گی اللہ کے نبی بھی فرمائیں گے نہیں میں سفارش کی تھی تو پھر روزے کو سفارشی بناو اپنے حق میں اور کیا کہے گا روزہ اے اللہ اس کو دن کو اس شخص کو میں نے روکے رکھا کھانے سے پینے سے جنسی ضروریات سے اے اللہ لغیات سے اور بہودہ باتوں سے میں نے اس کو روکا میری وجہ سے اس نے گالی نہیں دی میری وجہ سے اس نے نظر غلط نہیں اٹھائی میری وجہ سے اس نے زبان غلط نہیں استعمال کی میری وجہ سے اس نے کاموں کو غلط استعمال نہیں کیا اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں خبول کر لے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر لے وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو جائے گا روزہ حدیث پاک میں آتا ہے فَيِشْفَعَانِ فَيِشْفَعَانِ تو روزہ کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لیا جائے گا اور اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا باقی کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا بس ایک روزہ ہوگا اور روزہ کی وجہ سے اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہاں کہ روزہ کو اپنے لئے سفارشی بڑھاؤ اور دوسرا سفارشی کون ہے وہ قرآن ہے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گوہی دے گا یا آپ کے خلاف گوہی دے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنے ہمارے حق میں گوہی دے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے چند اعمال کی پبندی کرو قرآن کیا کہے گا یہ بھی انسانی شکل میں آئے اور یہ کہے کہے گا یا اللہ منعتہو من النوم اے اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا تھا روزہ کہے گا دن کو میں نے کھانے پینے سے روکا ہے جنسی ذریعات سے روکا ہے لردیات سے روکا ہے تو قرآن کیا کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تھا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا یہ میری تلاوت کیا کرتا ہے یہ جب ہوگا کہ جب آدمی رات کو قرآن پڑے سونے سے پہلے تھوڑا سا ضرور پڑھ لیا گا تاکہ یہ حجت پوری ہو جائے اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں دن کے آپ تھکے ہوئے ہیں پھر عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز میں آپ نے تراہی ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ وہ آپ نے قرآن سنا ہے اتمنان سے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اتمنان سے قرآن پڑھا جاتا ہو ایک ایک حرف جدا کر کے پڑھا جاتا ہو تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے اور پھر قرآن کو سیکھنے کی بھی کوشش کرو اور پھر جب رات کو لیٹنے لگو تو کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور پڑھو تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کا معمول بنایا روزہ رمضان غیر رمضان سفر میں حضر میں ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ سورہ ملک سورہ حمیم سیتہ ہمیشہ کا معمول تھا اب مجھے یہ بات آؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لاکھوں کروڑوں کی سفارش خود فرمائیں گے انہیں کیا ضرورت پڑھی تھی کہ قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنے یہ میرے اور آپ کے لئے سبق ہے یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ کتنا احتمام اعمال کا کر رہے ہیں اور قرآن کے پڑھنے کا احتمام کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے تو قرآن کو سفارشی بنانے کے لئے پہلا کام کسرت تلاوت ہو کسرت تلاوت اور کسرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم کم از کم روزانہ کی ایک سفارہ یہ کسرت ہے اس سے کم کوئی کسرت نہیں ہے کم از کم ایک سفارہ روزانہ تلاوت کا کیا ہے اور ایک اور بار دوتا ہوں قرآن کی دلاوت دو درہ کی ہوتی ہے ایک بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں جلدی 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 اچھا بھئی چار قرآن ہم ختم کرلیں ہم چھے قرآن ختم کرلیں ہم دس قرآن ختم کرلیں اس سے زیادہ بہتر ہے آپ ایک قرآن ختم کریں لیکن سکون سے پڑھیں آرام سے پڑھیں آپ آرام سے پڑھیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہر ہر لفظ کو ٹھیک ادا کر پڑھو اس کے مخرج سے اس کے ادا کرنے کی جگہ ہے غروفوں میں فرق نہیں کروگے سین سال ذا ذال ذوئے ان میں فرق نہیں کروگے معنی بدل جاتے ہیں کتنی جگہ کتنی معنی فہاش ہو جاتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا لیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشیطاء والسویف سویف سواد ہے نا سویف سواد سے اس طمعہ نہ ہوتا ہے گرمی کا بھو سو اور اگر کہاتے ہیں سواد نہیں ادا کرتا سہی سے اور پڑھتا ہے ایلہ فیہم رحلت الشیطاء والسویف تو سیف سین کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور سین کے ساتھ سیف تلوار کو کہتے ہیں تو دیکھو کتنا معنی بدل گیا بلکل ہی اولٹ ہوئی بات موٹا کر کے پڑھنا نکتے والے جو کہا کریں اس قرآن میں نصیحت ہے کس کے لیے جس کے پاس دل ہو قلب کس کو کہتے ہیں دل کو اور اگر اسی کے ساتھ آپ کاف پڑھ دیں کش والا کاف تو قلب کہتے ہیں کتے کو تو پھر مطلب کیا ہو جائے گا اس میں نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس کتہ ہو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو دل ہو آپ کو معلوم ہے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم مدت میں قرآن پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھا بہت جلدی جلدی وہ اسی صورت میں ہے گرے کا آدمی بہت اچھا پڑھنا جانتا ہے اور بلکل تجرید کے ساتھ پڑھتا ہے مخارج اور تلفز کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح سے دیکھر شام تک ایک قرآن مکمل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں امام شاقی رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں ان کا معمول ہوتا تھا یومیہ دو قرآن ختم کرتے تھے اور پورے رمضان میں ساٹھ قرآن ان کی ہو جائے کرتے تھے یہ معمول تھا حضرت اسمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ایک رقعت میں ایک قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومیہ ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے یہ جو قرآن میں سات منظریں ہیں منظروں کا مطلب کیا ہے بہت سارے صحابہ کی تردیب یہ تھی وہ ہفتے میں قرآن پڑھتے تھے یہ سات منظریں اس لیے وہ ہفتے میں قرآن پورا پڑھ کرتے تھے ہفتے کو ایک منظر اتوار کو دوسری پیر کو تیسے اس طرح سے اور بہت سارے ایسے جو مہینے میں قرآن ختم کرتے تھے اس لیے تین تیس سے بارے اس کے الگا لگے ہیں یہ تیس جز جز کے بنائے گئے ہیں اس لیے اور بہت سارے تین دنوں ایک ختم کرتے تھے دس پارے ایک دن دوسرے دس تیسرے دن اس طرح سے معمول تھا اور وہاں خواتین کا بھی یہ معمول تھا کہ اپنے گھرل و کام کاج کے ساتھ تین سپارے چار سپارے پانچ چھے دس پارے یہ معمولات تھے عورتوں میں شہابیات کے معمولات تھے تابعین تبا تابعین کی خواتین کے یہ معمولات تھے اور اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم اعمال سالحہ کر سکیں اللہ حمینی اسألو کا علم نافع جو میں نے دعا بتا اس میں ایک دعا کیا مانگی اللہ کے نبی نے اے اللہ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک قبول ہو تو اللہ سے تلاوت کی توفیق مانگا کرو اور یاد رکھو اللہ پاک تلاوت کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوگا اور تلاوت کے دوران رکت اسی کے جسم پر تاری ہوتی ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوگا رومٹے اسی کے جسم پر کھڑے ہوں گے جس سے اللہ پاک کچھ ہوتا ہے آنکھوں میں آنسوں اسی کے آئیں گے گو کہ ترجمہ اس کو نہیں آتا گو کہ مانا اسے نہیں آتا لیکن آنکھوں میں آنسوں آنا شروع ہو جائیں گے جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی اور خیر وارہ ارادہ فرمائے گا اور یہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو ہمارے صاحب بھلائی کا ارادہ فرمائے اہلہ تو ہمارے صاحب خیر والا ارادہ فرمائے تو اس طرح سے قرآن پڑھنا سیکھو اور رات کی تنہائی میں یہ نماز تراوی کے بعد پھر دو رکعہ چار رکعہ کا موقع ملے یہ زائع نہ کرو یہ نہ زائع فجر میں اٹھتے ہو سہری میں اٹھتے ہی یہ سارے دو رکعہ چار رکعہ پڑھنے سے کوئی شخص آجز نہ آئے لازمی پڑھ لے لازمی پڑھ لے اس طرح سے یہ قرآن ہمارے حق میں سے پارشی بنے گا اصل قرآن کا حق ہے راتوں کو پڑھنا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قدیلہ نصفہ وابین خسنہ قدیلہ اوزن علیہ وردتل القرآن ترتی قم اللیلہ رات کو کھڑے ہو جائیے رات کو اہلہ رات کو کھڑے ہو گئے کیا کریں کتنا قم اللیلہ ساری رات آجاؤ اچھا ساری رات نہیں ہو سکتے نصفہ ہو آدھی رات آجاؤ اوین قسمن ہو قلیلہ یا آدھی سے بھی کچھ کم تہائی میں آجاؤ تہائی بھی نہیں کر سکتے ہو چوتھائی حصہ چل چوتھائی بھی نہیں کر سکتے ہو کچھ نہ کچھ رات کا حصہ آؤ پھر کیا کرو رتل القرآن ترتیلہ قرآن کو ٹھہر کر پڑ کیوں کہہ دیا جاتا رات کو آؤ اور قرآن کی تلاوت در فقر القرآن قرآن کی تلاوت در نہیں رتل القرآن ترتیلہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑ اچھا اس ٹھہر ٹھہر کر پڑنے کا فائدہ کیا ہوگا اللہ نے خود فائدہ ذکر پڑ جب اس طرح سے آپ رات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑ کہ اس سے تمہارا نفس مغلوب ہوگا نفس دلے گا یہ نفس کی ہے جو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے شیطان بھی جب ہی دعو چلاتا ہے جب نفس کے اندر گناہ کی صلاحیت اندر موجود ہو اس نے تو قسمیں کھا کہ کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا لیکن اللہ عبادہ کا من المخلصین اے اللہ جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں جو چنے ہوئے ہیں منتقب ہیں اے اللہ جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوا ہے ان کو میں نہیں ورف نہ سکتا ان کو میں نہیں گمراہ کر سکتا تو یہ اراد کا قیام جب آپ ٹھہر ٹھہر کر یہ فائدہ ہے رات کا اٹھنا رات کا جاگنا اور رات کا اس طرح سے قرآن پڑھنا نفس کو رونتا ہے روننے کا مطلب بطلب کیا ہے یہاں وط کا لفظ ہے مسل لینا مکمل مسل لینا ایسا نفس کو یہ عمل ایسا نفس کو کچلتا ہے ایسا دباتا ہے کہ دوبارہ نفس کے اندر وہ خواہشات نہیں اٹھتی جو گناہوں کی طرف لیکن جاتے ہیں جو آدمی راتوں کی قیام کا پابند ہوگا رات کو سکون سے قرآن سنے پھر نماز ترابی میں ایسا قرآن سنا جائے اور خواتین اپنے گھروں میں احتمام کرے اور پھر اپنے گھر میں آ کر نماز ترابی سے فارغ ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ کچھ نہ کچھ تو رات کا حصہ ضرور آدمی لگائے اس طرح سے وہ تنہائی کی نماز ٹھیک ہے آپ کو پورا یاد نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ یاد نہیں ہے آپ کو آخری دس پندرہ سکتے تو یاد ہوگی آپ ان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑے آپ کوئی جلدی نہ کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آپ آپ طے کر لیں کہ آج میں نے اللہ کو قرآن سنانا ہے یوں سمجھو میں ایک مثال اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھئی سناو ذرا کیسا قرآن سناتے ہو تم تو مجھے یہ بتاو کیسے سنے گی اچھا کر کے نہیں پڑے گی جو اس کے پاس اچھائی ہوگی اسی اچھائی کے ساتھ آدمی پڑے گا تو کیا اللہ پاک کو سنانے کے لیے بھی پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے اچھا کر کے پڑھنا چاہیے اتنی تیز اتنی تیز رفتار قرآن پڑھنا یہ ظلم ہے زیادتی ہے سمجھ میں آئے تو آرام سے پڑھو تو جب رات کا قیام کرو تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ قرآن ہمارے حق میں سے فارشی بنے تو پھر اس کو ٹھے ٹھے کر پڑھنا ہے اِن دین السراط المستقیم ما نبی آئے تو کیا ہی خوب سراط اللہ دین انامت علیہم غیر المغضوب علیہم ورداللین توقف کرو آمین توقف کرو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الامت رہ الامت رہ ایف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل الم يجعل كیدہم فی تضریل وارسل علیہم طیران عبابیل سنو تو میر اللہ کو سنا اس طرح سے پڑو میر اللہ کو سنا ترمیہم محجارت من سجیل فجعلہم کعص مأکول یہ ترتیل ہے آئے اس طرح انامت رہت اتنی تیز نہ پڑو الحمد رہ ایف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل اللہ جل قیدہم کی تضریل اور سلیل علیہم ترمیہم جاہم خاصی محجارت چھو رکوع ہوگئے یہی نماز پھر سلام کرنے کے بعد موہ پر مار دی جاتی ہے لوگ نئی ضرورت تمہاری نماز گندے ناپا غلیز کپڑے میں لپیٹ کر موہ پر تو توقف سے بھی دو منٹ زیادہ سے پانچ منٹ زیادہ سے مقصد ہی جب اللہ کو راجع کرنا ہے صحابہ کی بھی بیویاں تھی ان کے بھی روزگار تھے پیٹ ان کے ساتھ بھی تھے معاملات دنیا کے ہو بھی کیا کرتے تھے لیکن خوران پڑھنا سبحان اللہ ایسا پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو بھی سن کر رشت آتا تھا اللہ کے نبی بھی جہاں چلتے جب دے سن لیتے کسی صحابی کا مجبور ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے سنتے تھے تو خود صاحبیں وہی ہیں اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی حسین قرآن پڑھنے والا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی بھی آواز کیا ہی آواز ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دعوت علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو جب جنت میں اللہ پاک ہمیں یہ نغمیں سنائے گا اور جنت کی ہوروں کے نغمیں جب سنیں گے اتنا سنیں گے اتنا سنیں گے اتنا سنیں گے تو یہ یہ سمجھے کہ کان تھکے گا نہیں اللہ پاک میں پوچھے گے کیسا لگا اللہ جی بہت اچھا لگا بہت اچھا اللہ پاک فرمائیں گے کیا سنا تمہیں سنائیں نہیں ہے کچھ بھی حضرت دعوت علیہ السلام آئیں گے سناو دعوت اپنی زبور پڑھ کے سناو حضرت دعوت علیہ السلام سناو زبور سنائیں گے تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے مطلب آپ کیسا لگا وہ جنت کی ہوروں کے نغمیں بھول گے ایسا لگا پھر اللہ پاک پھر پوچھیں گے اچھا اور سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا ہاں جی سر یاسیم کی تلافت سنائیں گے وہ سنائیں گے پھر اللہ پاک پوچھیں گے اب بتاؤ کیسا لگا اب بھئی اللہ سب کچھ بھول گیا جنت کی ساری نعمتیں بھول گئے پھر اللہ پاک خود سر رحمان کی دلاو سنائیں گے اب بتاؤ اب کیسا لگا بس مت کیا پوچھو اللہ پاک یہ سب سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے گئے یہ تو عامال کے ساتھ یہ قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنائیں گے تو بنے گا اس لیے میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن کو سفارشی بنانے کے لیے پہلا کام کسرت تلاوت ہے لیکن کسرت تلاوت ترپیل کے ساتھ ہے ٹھہر کر پڑنا ہے اور آپ کوشش کرو روزانہ آپ وقت دو نماز سے پہلے نماز کے بعد نماز سے پہلے نماز کے بعد آپ ٹائم متاجن کرو کہ اتنا ٹائم میں نے قرآن کو دینا ہے اس میں اگر پورا قرآن رمضان میں نکل گیا اچھی بات جلدی نہ کرو جلدی نہ پڑیے ٹھہر ٹھہر کر پڑ وہ زیادہ بہتر ہے پندرہ سفارے ہوگئے لیکن آپ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو یہ پہلا حق ہے کہ کسرت تلاوت ہو پھر اس کے بعد دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کسرت تلاوت کے بعد اس کا معنی سیکھنے کی کوشش کرو معنی سیکھنے کی کوشش کرو روزانہ ایک سفارہ جو آپ نمازِ ترابی میں سنتے ہیں یا روزانہ آپ پڑھتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ تو آپ کے ذہن میں آجائے اس میں اللہ نے کیا مطالبات فرمائے اگر ہر سفارے کے نرزے دس بیس باتیں بھی آپ کے پلے میں پڑ گئی ہیں تو بھی کسی درجہ میں کامیاتی ہے کوشش کرو سیکھنے کی کوشش کرو ایسے اسباب تلاش کرو کہ جہاں قرآن کو سکھایا جاتا ہوں ایسے اسباب ڈھونڈو کہ جہاں قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا جاتا تو قرآن کا معنی سیکھنے کی پوشش کرو پھر یہ معنی بھی ہو گیا اور پھر تیسرا کام ہے قرآن مجید میں تدبر کرنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں سفارشی بنے تو پھر تیسرا کام ہے کہ اس کے معنی میں غور و فکر تدبر الگ مسکتل فریضہ ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کی دلوں پر تعلے پڑ گئے ہیں اچھا تدبر کس کو کہتے ہیں سنو گزشتہ قوموں کے حالات قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی قوم نوح کے حالات آئے قوم عاد کے حالات آئے قوم سمود کے حالات آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالات آئے یہ سارے حالات آئے اور ان قوموں کی نافرمانیاں اللہ نے ذکر فرمائی ان نافرمانیوں میں غور کرو کہ یہ نافرمانیاں کہیں میرے اندر تو نہیں ہوگی دیں شہیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے نابطول میں کمی کرتے تھے کہیں یہ میرے اندر تو نہیں نور علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے شرک کرتے تھے کہیں یہ شرک میں تو نہیں کر رہا ہوں عامال میں دیکھلاوا کرتے تھے یہ گناہ میرے اندر تو نہیں ہے یہ تدبر ہے یہ تدبر ہے غور و فکر کر کہ میرا اللہ اس کلام سے کلام کو نازل فرمایا اللہ نے اور اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے ہم نے اس کو نصیحت کے لیے تو آسان کر دیا ہے جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے نصیحت کھل ہوئی کھلی کتاب ہے تو تدبر بھی کرو تو پہلا کام ہے کسرت تلاوت دوسرا کام ہے معنی سیکھنا تیسرا کام ہے تدبر کرنا اور چوتھرا کام ہے عمل کرنا جو جو آیتیں آ رہی ہیں جہاں اللہ کا حکم آگیا اب اس کے سامنے سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو جھکا دو اس کے سامنے مسلم ہم مسلمان ہیں جی مسلمان مسلم کا مدد کیا ہوتا ہے جھک جانے والا گردن رکھ دینے والا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا آج جو آدمی نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ حج نہ زکاة کوئی اسلام کا رکن پورا نہیں کرتا کوئی عمل نہیں کرتا قدر میں بھی مسلمان ہوں ٹھیک ہے ہم کفر کا فتوہ تو نہیں لگا دے لیکن مسلمان کا جو معنی ہے ضرورہ برابر اس میں نہیں پہا جا مسلمان کا مدد اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں تو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے جھک جاؤ حقیم الصلاح نماز کا حکم ہے جھک جاؤ سب کاموں کو چھوڑ دو خواتین اپنے گھروں میں کاموں کو چھوڑ دے نماز کا حکم ہے عشاء کی نماز بہت ساری خواتین رات کو ترابی رہ جاتی ہے بڑا ظلم ہے بھائی بڑی زیادتی ہے چھوٹے چھوٹے آزار سے نماز کا ترک کرنا چھوٹے چھوٹے آزار سے نماز ترابی کو چھوڑ دینا چھوٹے چھوٹے عذر سے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا معمولی عذر سے عمل کا ترک کر دینا یہ نفاق کی علامت ہے نفاق کی علامت اللہ پاک ہم ہم سب کی اس نفاق سے حفاظت فرمائی تو اس لیے نماز ترابی سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے بھی ہے اور ایک ہی ماہ کی تو بات ہے بیس رکھاتے ہیں ہمت کر کے ہمت کر کے پڑو بیس رکھتے ہیں اور اعمال میں دکھلاوہ کر دینا ہم اس سستی سے اپنے آنکھوں بچائیں خوب چستی کے ساتھ کے میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں ازان ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا رنگ متغیر ہو جاتا پرشان ہو جاتے کوئی کہتا کیوں پرشان ہوئے تو فرماتے تھے اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جس کو آسمان زمین پہاڑ نہ اٹھا سکے نہ معلوم میں اس کو ادا کر پہنگا یہ نمازیں تھی ان لوگوں کی یہ نمازیں تھی جسم میں تیر گھوسا ہوا ہے اچھا جی نکالنا ہے نکالتے ہوئے درد لگے گا آپ کو سن کرنے کا زمانہ تو تھا نہیں کچھ چیز سے سن کر دیا جائے اچھا پر میں بس آسام صورتی ہے مجھے نماز میں کھڑا ہونے دو پھر نکال دے پھر نکال دے وہ نماز میں کھڑے ہو گئے وہ نکال کے لے گئے بعد میں پوچھا نکالا ہے جی نکال نہیں مجھے تو نہیں خبر ہوئی مجھے تو نہیں خبر ہوئی مچھر کھڑ لیتا ہے تو ہمیں خبر ہو جاتی ہے مچھر نے کھڑا ہے اللہ اکبر میرے دوستو نماز بڑی سکون کی چیز ہے بڑی سکون اور لذت ہی نہیں ہے نماز میں لذت آئے گی تو پھر نماز میں بھاگے گا پھر آزام ہوگی نا تو لذت لذیذ چیز کھانے کے بھوک لگی ہو شدید اور کوئی گندہ چیز اس کے سامنے لائی جائے دیکھو کیسے بھاگتا ہے تو جس کو نماز کی لذت لگ جائے سرور اس کو نصیب ہو جائے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قررت عینی فی صلاح میری آنکھوں کی تھندک تو نماز میں ہے مجھے یہ بتاؤ یہ قررت عینی آنکھوں کی تھندک آنکھوں کی تھندک نماز کے لیے بھی کہیں گئی ہے اور آنکھوں کی تھندک اولاد کے لیے بھی کہا گیا ہے اولاد میں آنکھوں کی تھندک ہے تو بتاؤ جب شام کو آدمی تھکا ہارا گھر میں آتا ہے اور چھوٹا معصوم بچہ چار پانچ سال کا بچہ ہو اور وہ جناب دھوڑتا بھاگتا آتا ہے اور اگر بچہ سو رہا ہے تو باپ آکے پوچھتا ہے کہاں ہے کہ گیا ہوا ہے تو ترس جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیوں آنکھوں کی تھندک ہے اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے پوتا ہے اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے تو یہ ارزگر رہا تھا کی ہم محنت کریں اچھا رمضان کے مہینے میں یہ ذابطہ ہے کہ جو آدمی جس عمل پر محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس عمل کو وجود عطا فرماتے ہیں اگر آپ محنت کریں کہ نماز میری بن جائے اور شریعت اور اسلام اور دین اور نماز طبیعت وہ مزاج بن جائے کہ نماز کے بغیر چین نہ آئے بھوکے آدمی کو کھائے بغیر چین نہیں آتا پیاسے کو پیے بغیر چین نہیں آتا اسی طرح سے نمازی آدمی جس کی نماز بنی ہوئی ہے اس کو نماز پڑے بغیر چین نہیں آئے وہ آزام ہوگی وہ بے چین بے قرار ہو جائے گا تو اگر ماں بہن کی نماز بنی ہوئی ہے تو نماز کا جب وقت آئے گا وہ بے قرار ہو جائے گی اس کو مجبوراں کچن چھوڑنا پڑے گا کہ میری نماز کا ٹائم ہوگی اس کو اپنے کام آگے پیچھے کرنے پڑیں گے یہ نہیں کہ گھر کے سارے کاموں سے جب فرصت ہو جائے ہار تھک گئی ہے اس کے بعد جا کے نماز میں کھڑے ہوئی ہے وہ تھکی ہاری میں کیا نماز پڑھیں گی جلدی جلدی کرے گی جلدی جلدی ختم ہو آدھی کھڑے ہو کے پڑی آدھی بیٹھ کے پڑی آدھی اشارے سے پڑی ٹھیک ہے آزار ہیں عذر ہے تو جائز بھی ہے بیٹھ کے پڑھنا اشارے سے بھی پڑھنا جائز ہے لیٹ کر بھی پڑھنا جائز ہے وہ آزار ہیں لیکن ارشاد فرمائے جب تم اتوینان میں ہو اور تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے کوئی بیماری بھی نہیں ہے تو پھر اچھی طرح سے جی لگا کر نماز پڑھ پھر دل لگا کر نماز پڑھ تو گھروں کے کاموں کو مختصر کر کے عامال کی طرف خواتین بھی توجہ دے تمہیں یہ ارز کر رہا تھا کہ عمل اقیم السلاح حکم آگیا قرآن میں کہ نماز قائم کرو اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے کہ بس عزام ہوئی اور ہم کھڑے ہوگے مسلح برور جلدی جلدی پڑھ لی نہیں ہے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو سنتوں مستحبات آداب کی رہائیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ نے نماز کو قائم کیا ہے یہ نماز کو قائم کرنا ہے حالت سفر میں حالت جنگ میں وہاں پر ارشاد فرمایا تو سلی سلی کا لفظ ہے سلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا پڑھنا تو جب آپ حالت جنگ میں ہیں جب حالت خوف میں ہیں دشمن کا خوف ہے وہاں حکم ہے جلدی جلدی آپ اپنے فرائض پورے کر لو اور جاؤ چلو تم امن مل جائے سکون مل جائے لیکن فرمایا جب تم اپنے سکون سے ہو تو پھر نماز پڑھو نہیں نماز کو قائم کرو اور قائم کرنا آداب مستحبات ہر ہر چیز کی ریائیت کے ساتھ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز کے بعد آئے آپ کو سلام کیا آپ نے والیکم سلام کہا آپ نے فرمایا سلی فائنگ الہم دو سلی جاؤ نماز پڑھو انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ پھر گئے مچھرے موضوع کیا دوبارہ نماز پڑھ کے آگے پھر آئے سلام کیا جواب دیا پھر آپ نے فرمایا سلی فائنگ الہم دو سلی نماز پڑھو تو میں نماز نہیں پڑھو تین بار اسی طرح سے ہوا انہوں نے کہا اللہ کہ رسول میں تو یہی جانتا ہوں مجد نہیں آتی اور پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تکبیر کہو اتمنان سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھو اور پھر آرام سے اتمنان سے سکون سے خیرات کرو اور پھر جب تم رکو میں جاؤ تکبیر کہتے ہوئے اتمنان سے رکو کرو اتمنان سے اور پھر جب رکو سے تم کھڑے ہو جاؤ تو اتمنان سے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی در توقف کرو وہ جلدی یہ کرتے تھے کہ رکو سے اوبر اٹھیں اور پھوری جلدی جلدی سہیدے میں چلے پورا سر اٹھائی نہیں پاتے تھے کہ سہیدے میں چلے جاتے تھے اور ایک سہیدے سے سر پورا اٹھائی نہیں پاتے تھے کہ دوسرے سہیدے میں چلے جاتے تھے آپ نے بہماننا ایسا نہیں کرو فائدت مئن قائما کہ جب رکو سے اوبر اٹھو تو اچھی طرح سے قیام کرو اتمنان سمی اللہ لمن حمد یہاں دعائیں ہیں بقائدہ دعائیں ہیں یہ اتنا پیارہ کلمہ ہے آب الاسلام نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے کسی نے پڑھ لیا آب الاسلام نے جب کہا ربنا لک الحمد تو ہمیں حکم ہے سمی اللہ علیہ و الحمدہ تو ہمیں کیا حکم ہے ہم کیا کہیں گے ربنا لک الحمد ایک شخص نے یہ کہہ دیا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی خبوت بہت اللہ کی حمد ہو اچھی حمد ہو اللہ کی جس میں برگت دی جائے یہ درجہ ہوتا تو آب الاسلام نے سلام پھیرا اور پوچھا یہ کس نے کہا وہ بجرے ڈر گئے شاید میں نے غلط کہہ دیا ڈرتے ڈرتے آئے کہ اللہ رسول میں نے کہا تو آب الاسلام حمد میں ڈرو نہیں میں نے دیکھا کہ دس فرشتے دوڑے ہوئے آئے ان کلمات کو اٹھانے کے لیے اتنے پیارے کلمات انہیں کہیں اللہ حمد اور سیدہ کرو اس کے بعد اتنینان سے بیٹھو اللہ مغفلی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفانی یہ دعا ہے دو سیدوں کے بیچ میں تو اس لیے اتنینان سے نماز دو یہ نماز پھر آنکھوں کی تھندک بنتی ہے تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن قرآن کو اپنے حق میں سفارشی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا ہے حکم آیا نظریں میچی کرو جھپ جائیں نظریں حکم آیا جھوٹ چھوڑ دو چھوڑ دو حکم آیا خیانت کو پیچھے کر دو خیانت کو ہٹا دو کسی کو نقصان کسی کو ضرر نہ دو اور اس کے بعد اپنے تمام معاملات میں اس قرآن کو حکم ماننا فیصل ماننا اس کا فیصلہ تسلیم کرنا وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قداللہ ورسولہ امرا ان یکون لہو الخیارة من امرهم کسی مسلمان کو یہ زیر نہیں دیتی نہ مرد کو نہ عورت کو جب اللہ کا حکم آ جائے اس اپنے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو چلائے اپنے اختیار کو چلائے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے اختیار کو نہ چلا ہوئے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دو چیزیں دو عامال قیامت کے دن سفارشی ہوں گے روزہ اور خوران روزہ اور خوران تو ان کو سفارشی اپنے حق میں بنانے کی محنت کرو روزہ سفارشی بنے گا ان آداب کے ساتھ روزہ رکھو جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچھو اور قرآن سفارشی بنے گا کہ اس طرح سے کہ کسرت تلاوت ہو معنی سیکھنے کا کی کوشش ہو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو اگر حقوق العباد کی ریایت نہ رکھی یہ ساری تلاوتیں یہ سارے آمال قیامت میں ضائع ہو جائیں گے ہواہ منصورہ ریت کی ضررات کی طرح ہو جائیں گے تو اس لیے ہی کوشش کرو کہ کسی کا حق نہ مارو کسی کا حق ضائع نہ ہو اس لیے حدیث پاک میں آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ فقیر کون ہے آپ نے فرما فقیر ہو ہے صحابہ نے کہا فقیر ہو جس کے پاس مال لاؤ نہیں میری امت کا فقیر یہ نہیں ہے آپ نے ارشاد فقیر وہ ہے میری امت کا جو قیامت میں تلاوت کے ڈھیر لے کر آئے گا نیکیا ہی نیکیا نیکیا ہی نیکیا اور روزوں کے ڈھیر صدقے کے ڈھیر آمال بے شمار لیکن کسی کا حق مارا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا ہر آنے والا اس سے آمال لیتا چلا جائے گا لیتا چلا جائے گا اور پھل آخر سارے آمال ختم ہو جائیں گے حق لینے والے موجود ہوں گے اور پھر ان کی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو اور جھگڑ کے جہنم میں ڈال کے آجاؤ یہ تو آمال کا ڈھیر لے گی گیا تھا یہ سب سے بڑا فقیر ہے تو کیسے آمال ضائع ہوگے کیسے برباد ہوگے اس لئے کہ حقوق العباد کی رہے نہیں رکھی اللہ کے راستے میں جان دے دینا کتنا بڑا عمل ہے کتنا بڑا عمل ہے آپ نے ارشاد بنا جو شخص اپنے جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے اس کا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گردتا اس کی رو جنت میں پہنچ جاتے ہیں اتنا عجر ہے لیکن فرمایا اگر اس نے کسی کا قرض لیا ہوا ہوگا کسی کا حق مارا ہوا ہوگا وہ نہیں بخشا جائے اگر وہ پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو تب بھی نہیں بخشا جائے اس لئے حقوق العباد کی بھی ریایت رکھو کسی کو ستاو نہیں اپنے مغال اور معاشرے میں جن سے ناراضگی ہے جن سے روٹنے ہوئے ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے اپنے تلوں کو ان کی طرف سے ساف کرنے دنوں کو ساف کرو تب ہمارے یہ عمال اللہ کیاں قبول ہوں گے اللہ پاکہ ہم سب کے لئے ملکرنا آسان فرمائے